اسلام علیکم اکرام گلیکسی چینل پر آپ کو خوش آمدید امیدہ آپ سب لوگ خیریت سونگے آج ایک پھر بری خبر کے ساتھ حاضر ہیں کراچی والوں کے لیے جو لوگ دودھ پینہ پسند کرتے ہیں اسپیشٹی جو فارم کا ہوتا ہے ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ پہلی نومبر سے جو فارم ایسوسیشن نے ان کی طرف سے یہ نوٹش داری کیا گیا ہے کہ پہلی نومبر سے جو دودھ ہے کھلا دودھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک سو تیس روپے کلو کے بجائے ایک سو پچھپن روپے کلو بیچا جائے گا پہلی نومبر سے یہ نوٹش جاری کر دیا گیا ہے اور اس پر جو ایسوسیشن کے جو بھی ہیڈ ہیں جو بھی ذمہ دار ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم لوگ اس مہنگائی کے دور میں ریٹس نہ پڑھائیں لیکن کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کاؤسٹنگ پڑی تو اس وقت سے مجبورا ہمیں ریٹس بڑھانے پڑے جس کے اندر ہمارے پیٹرول میڈیسن جو بھی ہمارے فیلٹریشن پروسس ہوتے ہیں دودھ کے لئے بننے کے لئے تو اس میں ہمیں کافی ہیڈلز آ رہا تھے جس کی وجہ سے ہمیں مجبورا ریٹس بڑھانے پڑے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب لوگوں نے ان سے سوال کیا میڈیا نے سوال کیا کہ کس طریقے سے ریٹس واپس سے نیچے جا سکتے ہیں گر سکتے ہیں تو ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ جیسے ہی مہنگائی کم ہوگی پیٹرول کے ٹرانسپورٹ کے میڈیسن کے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دودھ کے فیلٹریشن کے لئے جب اس کے اندر پیسوں میں کمی آئے گی تو آٹومیٹکلی دودھ کے داموں میں بھی کمی کی جائے گی تو ہم دعا گو ہیں اور ہم ہماری گورنمنٹ سے جو بھی اس لوگ کے ذمہ دار ہیں ہم کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا چلانہ ہمیشہ براؤٹ مینڈڈ لوگ کر رہا ہے الحمدللہ تو ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ پلیز اس بات پر نوٹس لیا جائے مہنگائی کو کسی دیرے کے سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہی کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ ایک میڈی کلاس آدمی کے ایک میڈی کلاس فیملی کے پہنچ میں اور اب وہ بھی ان سے دھور ہوتے جاریے تو ہم دعا گو ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملات کو جلد جلد بہتر کرے اور ہمارے منان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دے آمین